فق اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں آج ان لوگوں کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوں کے جن کو ہیڈک کی بہت زیادہ دکت رہتی ہے بہت پرشانی ہوتی ہے سردرد کی اور یہ کبھی بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ اس میں سارے سردردوں کی میں بات کر رہا ہوں کبھی کبھی دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ابھی جو نوجوان بچوں کو بچیوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو ہو رہا ہے وہ مائگرین کا یہ بہت زیادہ دکت ابھی اس لیے ہوتی ہے اس سے کیونکہ جب آدھے سردرد ہو یا پورے سردرد ہو تو پھر سردرد ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آرام نہیں ملتا مطلب پورا شریر تکلیف میں رہتا ہے پورا جسم تکلیف میں رہتا ہے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا لیٹ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر باتیں کر کے ادھر ادھر جا کر کہیں کچھ سکون نہیں ملتا جب تک سردرد ختم نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو یہ پرابلم ہے میں نسخہ لے کر حاضر ہوں آپ یقین کریں اتنا زبردست تھے کہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ سردرد سے آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا اور میرے بھائی میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اس میں آپ کو زیادہ لمبا چوڑا کوئی کام نہیں کرنا ہے پنسار اسٹور پر آپ نے جانا ہے اور جا کر آپ نے پیپلا مول لے کے آنا ہے بڑی آسان سی دوائے پیپلا مول آپ کہیں گے وہ دے دے گا پچاس گرام یا سو گرام آپ جو بھی ہے لے کے آجائے اس کو باریک کورٹ پیس لیجئے اچھی طریقے سے پارڈر بنا لیجئے پھر ایک شیشی میں اس کو محفوظ کر لیجئے یہ آپ کے سر کے درد کے لیے ایک عمرت تیار ہو گیا ہے جو انشاءاللہ آپ کے سر کے درد کو ختم بھی کر دے گا اور آگے کے لیے بھی آپ صحت مند رہیں گے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ناشتے کے دس سے پندرہ منٹ بعد تین گرام لینا ہے ایک گلاس پانی کے ساتھ اور شام میں آپ نے لینا ہے کھانے سے پہلے لے لیجئے یا کھانا کھانے کے دس پندرہ منٹ بعد لے لیجئے اور ایسی جگہ پہ آپ نے آرام کرنا ہے جہاں پہ تازی ہوا آپ کو مل سکے یا تو ونڈوز وغیرہ ہوں کمرے کے اندر یا جو بھی ہو تازی ہوا مل سکے دونوں بار جب دوا کھائیں کھانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے انشاءاللہ یہ سر کی بیماری جو درد کی بیماری ہے بلکل ختم ہو جائے گی اور فریشنس تازی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے کریں گے بھی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ